خاتون بات وقت وہ غصے والی ہوتی ہیں اور وہ بات بات پر جو ہے اپنے مطلب گھر چلی جاتی ہے ہم تو ایسے پلتے تھے ہمارے والی صاحب تو اس طرح رکھا کرتے تھے جب بھواتے تھے وہ مل جاتا تھا شام میں الگ دن رات دو بجے تین بجے آ جاتا ماشاءاللہ اس طرح آزادی والی زندگی گزاری یہاں پہ تو آپ نے دیا ہی کیا ہے دیا ہی کیا ہے تو دیکھیں اگر خاتون خانہ کا ایسا مزار ہے اس کو محبت سے سمجھا ہے وہ آپ کا گھر تھا اب آپ اس گھر میں آگئے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کے عام روٹین کے معاملات ہوتے ہیں کہ اب ہم آپ کے پورے کر رہے ہیں یا نہیں اگر پورے کر رہے ہیں تو آپ اسے ایکسپٹ کریں اگر اس میں بھی کمی ہے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے لڑکیوں کو پیجے سے فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اممہ جی کی طرف سے پہلے ہی بتا رہے ہیں شروع میں قابو کر لینا ہے بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیچاری روٹ روٹ کے مہکے جا رہی ہوتی ہے لڑکا جو ہے نا تجربے کار ہوتا ہے وہ کرے تو کیا کرے سمجھ نہیں آتا ہے اس کے لئے تجربے کار سے رابطہ کیا جائے فران سے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ محبت بعض وقت ہے سب ہی ہوتا ہے یہ جاتا ہے سسرال میں وہاں سے غلط تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار کھا کے بھی آنا پڑتا ہے اسے بھی کسیز آئے لیکن یہ بہت ریئر ہوتے ہیں بہت عام نہیں ہیں جو نبھانے والے ہوتے ہیں وہ ہر طرح نبھاتے ہیں اور لڑکیں ہر طرح نبھاتے ہیں جو بگاڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہر طرح بگاڑتے ہیں سونے کا لکمہ اور سونے کے تشت میں سونے کے چمچے کے ساتھ دیا جائے لکمہ سمرہ سونے کا کشتہ بنا کر دیتے ہیں تو تب بھی اس کے اندر رائع ہوگا کہ یہ جو نا صحیح سے اس کے اندر گھوٹا نہیں لگا اور اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے اور سونے کے اندر جو نا ملاوٹ زیادہ تھی اور جہاں پر نبھانے والی بات ہونا تو آپ ملتانی مٹی ہی دیجئے مٹی کے تشت میں دیجئے اور مٹی کے چمچے سے دیجئے اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ کہا رہے گا مزا آ گیا اور سکون ہو گیا محبت کے ساتھ تو دیا تو ہماری مسئلہ یہ جنہوں نے نبھانا ہے وہ نبھاتے جنہوں نے بگاڑنا ہے وہ ہر حال میں بگاڑتے اب یہ جو آپ نے غصے کا بتایا کہ مرد اور عورت دونوں ہی جو ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اس میں کوئی چیز میں ارز کروں گا غصے کو کنٹرول کرنے کے لئے مثال کے طور پر لڑکی سے غلطی ہوتی ہے لڑکی کو غصہ آ رہا ہے مرد کو غصہ آ رہا ہے وہ یہ سوچے کہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی تو میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا تو یقین یہی جواب آئے گا میں یہ چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے مثال کے طور پر لڑکی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو یہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں نے کھانا بنایا ہوتا اور نمک تیز ہو جاتا تو میں کیا چاہتا یہی یہ سامنے میں لے ارے کوئی بات نہیں درگزر کرتا اسی طرح اس کے ساتھ درگزر کریں خاتونے خانا ہے وہ لڑکے کے بارے میں غور کریں کہ بینی شہر سے کوئی ناپسندیدہ چیز پاتی ہے وہیں سوچے کہ اگر مجھ سے یہ معاملہ ہوتا تو میں کیا پسند کرتی کہ درگزر کیا جائے نظرانداز کیا جائے تو چلو اس سے معاملہ ہو گیا نظرانداز کر دیں اس نے کہا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں گا آپ کو آپ کے والدین سے ملانے لے جاؤں گا یا آپ آج آؤٹنگ ہوگی یا آج باہر ڈینر کریں گے وہ ٹائم پہ نہیں آ پایا لیٹ ہو گیا اب یہ گھر میں گسہ میدان جن بنا ہوا ہے یہ سوچیں کہ کسی کام میں فز گیا ہوگا ممکن ہے راستے کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش تو نہیں آ گئی کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا اب اس پر بھی ناراضگی کہ فون کیوں نہیں کیا تھا فون کیوں بن جا رہا تھا اچھا سوچیں گے نا اچھا ہوگا اور نبھانے والی صورت بنے گی تو آپس میں ایک دوسری کے حوالے سے اس طرح سوچیں گے اور اچھی باتیں اس وقت سوچنا شروع کر دیں بعضوں کا شتان عملہ کرتا ہے جب وہ اس طرح کے تنازعات ہوتے ہیں تو وہ منفی میں جس سامنے لے کر آنا شروع کر دیتا ہے